السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمینڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور پورے ہفتے ہمارے کمینڈ سیکشن میں ہم سے آپ نے جو خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے غلام احمد کے نام سے کہتے ہیں میرا نام رزوی ہے میں جھارکھنڈ سے ہوں میں خواب میں دیکھی ہوں کہ ڈوکٹر میرا خون سپرنج اور بوتل میں نکال رہے ہیں تعبیر بتائیے محترمہ اگر آپ نے اپنا خون نکالتے ہوئے ڈوکٹر کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ آپ بلڈ ڈونیشن کے لیے بلڈ عطیہ کرنے کے لیے خون ہدیہ دینے کے لیے ڈوکٹر کے ذریعے سے نکلوا رہی ہیں تو یہ خواب آپ کے لیے مخلص ہونے اور اسی طریقے پر آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کی جانب اشارہ ہیں اور اگر آپ کسی بیماری یا اور کسی وجہ سے نکلوا رہی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پیٹ میں کچھ حرام لقمیں چلے گئی ہیں اس لیے آپ کھانے پینے میں احتیاط کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی حرام لقمہ اور حرام چیز پیٹ کے اندر نہ جائے اگلا خواب ہے فرقان کہتے ہیں میرے خواب میں میرے والد ٹو ویلر سے کہیں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کیا ہوا پتہ نہیں ہمارے والد کے پڑوسی آگے سے آ رہے ہیں اس پڑوسی کی ٹو ویلر سے میرے والد کو سیدھے پیر کی پانچ انگلیاں کٹ گئی ہیں اور خون نکلنے لگا ہے اس کا کیا مطلب ہے ان کے والد صاحب کی انگلیاں کٹ گئیں خواب میں اور ان انگلیوں سے خون بہ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب آپ کے والد صاحب کے نیک متقی سچے اور اچھے انسان ہونے کی علامت اور نشانی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں باقی دنیاوی زندگی میں اسباب کے درجے میں تمام طریقے کی پریشانیوں سے نجات کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے نمبر تین بیوہ اگلا خواب ہے السلام علیکم بھائی میں بھی میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں فنکشن اور فنکشن ہو رہا ہے حلدی کا پلیز بتائیے اس کی کیا تعبیر ہوگی محترمہ آپ جو بیوہ ہیں اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں اور آسانیاں بہت پیدا ہوں گی آپ کی اور اللہ تعالی مزید مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو نجات اور چھٹکارہ نصیب کرے گا اس لئے گھبرائیں نا اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کرتی رہیں کہتے ہیں میرا نام ہے محبوب علی میں شادی شدہ میں سعودی عربیہ سے ہوں میں سعودی عربیہ سے ہوں اور خواب میں دیکھا ہے کہ خانے کعبہ کے چاروں طرف پانی کی نہر بہ رہی ہے رپلائے ضرور دینا حضرت خانے کعبہ کے چاروں طرف انہوں نے پانی بہتے ہوئے یہ پانی کی نہر بہتے ہوئے دیکھا ہے محبوب علی صاحب خواب ہوتا اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو دین اور دنیا دونوں سے نوازے گا دنیا میں بھی اللہ عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے آپ کو ہم کنار کرے گا کامیابی سے نوازے گا بس اتنا کر لیں کہ بار بار گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو ضرور چھوڑ دیں اتنا آپ ضرور کر لیں باقی خواب بہت عالی شان اور بہت اچھا ہے محبوب صاحب آپ کا اچھے لیے کہتی ہیں روین وی السلام علیکم حضرت صاحب آپ نے خواب کی تعبیر تعبیر چیکی آپ چیکی آپ نے نہیں بتائی پلیز میرے خواب کی تعبیر بتائیے میں اپنے آپ کو ایک درگاہ پر دیکھا ہے جہاں بہت ساری مزار اور ہیں اور اس سے مزار کی چادر کو میں چوم رہی ہوں جس سے محبت کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہیں مہدرمہ یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی آپ سے ہو رہی ہے شاید کوئی بڑا گناہ آپ سے ہو رہا ہے اور مجھے آپ کے خواب کو پڑھنے کے بعد ایک اندازہ یہ ہوا کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا انسان کے لائف میں کہ آپ کسی اجنبی سے بغیر نکاح کے دوستی رچا رہی ہیں اور دوستی کر رہی ہیں خدا کیلئے اس سے باز آجائیے گناہ کی جانب گناہ ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے توبہ کیجئے اور صدقے کا احتمام کیجئے اور نکاح سے پہلے کسی اجنبی سے کسی عورت کے لیے اور کسی عورت اجنبی سے کسی مرد کے لیے دوستی رچانائی ہے ٹھیک نہیں رضاق علی خواب میں پانی میں نہانا کیسا ہوتا ہے اگر پانی میں نہاتے ہوئے کوئی بیمار دیکھے جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے رضاق صاحب کے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی یعنی شفاہ نصیب کرے گا اور اگر یہی خواب کوئی تندرست دیکھے یعنی بیمار نہیں ہے تو دنیا داری سے یہ خواب دیکھنے والا دور ہوگا اور دینداری اس کے اندر پیدا ہوگی یعنی دین کی جانب توجہ دے گا اور دنیاوی مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کرے گا شکیل پتھان ہوز میں مرہ ہوا کتہ دیکھنا اسی پانی میں زندہ مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھنا اس کی خواب کی کیا تعبیر ہے بڑی بڑی مچھلیاں دیکھنا شکیل صاحب اگر آپ نے مرہ ہوا کتہ ہوز میں دیکھا اور اسی میں زندہ مچھلی دیکھی ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ آپ کا جو مال ہے وہ حرام والحلال سے خلط ملط ہو گیا ہے حلال کے ساتھ حرام مل گیا ہے غور فکر کریں اور اپنی حلال آمدنی کو حلال رکھیں پاک رکھیں حلال طریقے پر ہی کمائیں اور کسی بھی طریقے پر حلال کے ساتھ کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کریں اور غور فکر کرنے شاید کہیں سے انجانے میں اس طریقے سے ہو گیا ہو منٹھا میرے خون کی الٹی ہوئی تھی خواب میں اس کی کیا تعبیر ہے اگر آپ نے خواب میں الٹی دیکھی ہے خون کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے باتچیت بند ہے ناراضگی کی وجہ سے تو وہ باتچیت اب آپ کرنے لگیں گے اور جس سے آپ کی ناراضگی ہے وہ بات ناراضگی ختم ہو کر کے آپ اس میں گفتگو کرنے لگیں گے یعنی اچھا خواب ہے اوزہر لڑکا لڑکی شرمگاہ سے خون لڑکا یہ لڑکی کی شرمگاہ سے خون نکلنے کی کیا تعبیر ہے اگر لڑکے کی شرمگاہ سے خون نکلتے ہوئے مرد دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے خون نکل لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرد کی جو آمدنی ہے جو کاروبار ہے اس پر فرق پڑے گا یعنی اس کے کاروبار اور آمدنی گھٹے گی اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھیں کہ اس کی شرمگاہ سے خون نکل لہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناپاکی کی حالت میں ہم بستری کرے گا عزیر اپنی شادی نہیں اگر کسی اور کی دیکھے تو کیسا ہے کسی اور کی شادی دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی اور کی شادی دیکھی اپنی نہیں دیکھی تو جس کی دیکھی ہے اس کیلئے یہ خواب بڑا اچھا ہے اور اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا جا رہا ہے زندگی میں اس کو خوشیاں اور راحت اور آرام خوب ملے گا اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوتی ہے اور میں کوئی تکلیف نہیں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی مجھے خواب میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ میری بیٹی ٹھیک بھی ہے یا نہیں میں کواری لڑکی ہوں اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں بغیر کسی شدید تکلیف کے لڑکی کی پیدائش ہو رہی جبکہ آپ کواری ہیں تو کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے اس میں دو انعامات الملنے کی جانب اس میں اشارہ ہے پہلا یہ کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو فرما بردار اولاد سے نوازے گا اور دوسرا انعام اللہ کی جانب سے آپ کو یہ ملے گا کہ حلال روزی بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بینہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا یعنی بہت زیادہ محنت اور مشقت روزی کے حصول کے لیے نہیں کرنی پڑے گی میری وائف نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کا چہرہ خون میں لطفت دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے بیٹے کا چہرہ خون میں لطفت دیکھا ہے یا آپ کی وائف نے تو یہ مالی نقصان کی جانب اشارہ ہے صدقہ کریں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگیں خواب کے شر سے بچنے کی دعا کریں اچھے جی اگلا خواب ہے مورانا صاحب میں سپنے میں ایسا دیکھتی ہوں کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور میں جلدی جلدی بھاگتی بھاگتی اڑنے لگی اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا کہ آپ کا کوئی تعاقب کر رہا ہے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ اپنی عزت اور عصمت کی بچانے کے لیے بھاگ رہی ہیں اور اڑنے لگی ہیں تو یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ پاکدامن ہیں اور گناہوں سے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں جو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور گناہوں سے بچنا اور اپنی نافرمانیوں سے بچنا آسان فرمائے کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں بیوہ عورت ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں پانچ وقتی کی میرے سپنے میں قرآن مجید کو دیکھی ہوں اور اس کے خلاف میں لپٹے رکھی ہوں اس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے گئیں اور سامنے قرآن مجید کا شٹیج تھا اور میرے دھونے والے کپڑوں کی چیٹے اس پر لگا اور میں در کے مارے کپڑا دھونے چھوڑ دی ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اتنا کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کسرس سے کیا کریں قرآن کریم سے پیار کی علامت یہ ہے کہ آپ صرف اس کو کپڑے یا غلاف میں لپٹ کر کے رکھ دیں یہ نہیں بلکہ ڈیلی کا معمول بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا ضرور پڑھیں اور جو بھی پڑھیں اس کا ثواب اپنے شہر کو پہنچاتی رہیں باقی اور کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دودھ کی نہر دیکھی ہے اچھا جی انہوں نے خواب میں دودھ کی نہر دیکھی ہے یاد رکھیں خواب میں دودھ کی نہر دیکھنا یہ دنیاوی فائدے کی جانب اشارہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی جانب سے دنیاوی منافع اور دنیاوی فائدے سے خواب دیکھنے والے کو نوازا جائے گا اور ایسے ہی اللہ تعالی خواب دیکھنے والے سے دین کا بھی کوئی عظیم و شان کام لے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائدے کمنٹ بوکس کے آج کیس نے شیشن میں بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستو تک شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ